آپ کا بہت بہت سفاغت ہے ہمارے چینل ایر ویت کی چمتکار بائی ڈاکٹر سپر اگر آپ ہمارے چینل پر نائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی نوٹیفکشن بیل کے آئیگن کو بھی دبا دیجئے تاکہ پوشیہ مانے والی نئی نئی ویڈیو آپ کو مل جائیں سمجھ سے آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسے پیڑ کی جان کری جسے دنیا میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جی ہاں ہم نے موکے ذائقی کی ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو سے پہلے اس میں ہم نے ایک پیڑ کے بارے میں بتایا تھا تو کچھ لوگوں نے ہم سے کمنٹس کر کے کہا ہے یہ کیا چیز ہے ہمیں پنساری کی دکان پر نہیں مل رہی ہے اس کے اور نام بتا دیجئے ایسے ہی ایک بھائی نے کہا تھا جن کا نام روش ہے تو روش بھائیہ آپ کے لیے جانکاری حاضر ہے اور جانتے ہیں اس کے بارے میں چمپون جانکاری ایک ایسے پیڑ کی بات کرتے ہیں کہ جسے ہم سبھی بارش کے موسم میں اس کے بیجوں کو لگاتے ہیں اور اگست کے موسم میں اس کے پیڑ اکتے ہیں کہا جاتا ہے جہاں ادھک بارش ہوتی ہے وہاں یہ پیڑ اپنے آپ پھلتا پھولتا ہے یا یوں کہیں کہ جہاں جل یا پانی کی ماترہ ادھک ہوتی ہے وہیں یہ پیڑ ادھک پھلتا پھولتا ہے اگست کا پیڑ پورے بھارت میں پائے جاتا ہے لیکن بنگال میں یہ پیڑ زیادہ پائے جاتا ہے اگست کے پیڑ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے سنسکرٹ میں اگست کہتے ہیں اگستے اگتی منی درم منی ورش منی پشپ ونگسین اور اگستی ہے کہتے ہیں وہ ہندی میں اس کو ہتیا اگتیا اور اگست کہتے ہیں بنگال کی بات کریں تو بنگال میں اسے وقت اور گجرات میں اکتھیوں اور تیلوگوں میں انیسے و افسی اور تمیل میں اگستی کہتے ہیں اور انگریزی کی بات کریں تو انگریزی میں سیز بین کہتے ہیں جی ہاں اگست کا پیڑ بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اور اس کا ونسپتک نام ہے سیز بانیا گرانڈی فلورا جی ہاں اب جانتے ہیں کہ اگست کے بارے میں اور مہتپون جان کریں بتاتے چانے کہ اس پیڑ کا نام اگست اس لیے پڑا کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رشی مونی تپسیہ کرتے تھے اس لیے اس کا نام اگست پڑا اس پیڑ کا ورنان ہمارے دھرمی گرانتوں میں بہخوبی ملتا ہے بتاتے چلے کہ اگست کا پیڑ ایک اوشدھی ورکش ہوتا ہے اس ورکش کے پتے جڑ پھل بیج اور چھال کا پریو اوشدھی یا دوائی بنانے کے کام میں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بیجوں کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اس کی پتیوں میں پروٹین ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے فاسفورس ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے اور ویٹامین اے بی اور سی بھی پایا جاتا ہے جبکہ اس کے پھلوں میں ویٹامین بھی اور سی پایا جاتا ہے اس کی چھال میں ٹینین اور لال رنگ کا رال نکلتا ہے جبکہ اگست کے پھولوں کے بیجوں میں ستر پرسنٹ پروٹین اور ایک خاص پرکار کا تیل بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ انے پوشک تتو بھی اس میں پرچن ماترہ میں ملتی ہیں اس کے پھولوں میں ویٹامین بھی اور سی ہونے کے قرن تفچہ سمبندی بیماریوں میں اس کا پریوگ خاص طور پر کیا جاتا ہے اگست کے پھول کا سواد کڑوا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اور کسیلا بھی ہوتا ہے اس کے پھول کا پریوگ کرنے سے کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے پت، کف، روکش، ٹکت، شیطل، شیط ویریے، وقت، کر اور پرتی، شیائے جبکہ اگست کے پھول جو کچھے ہوتے ہیں جی ہاں جو اگست کے پھول کچھے ہوتے ہیں ان کی سبزی بھی بنایا جاتی ہے اور اس کی پکی ہوئی پھل کا پریوگ کرنے سے پت کف اور وشم جور ناشک ہوتا ہے جو دستاور، روچیکار، گنووتہ دھارک، نیدوش، تریتوش، دردناشک، پانڈو روگ، نیوارک، وش یاداش بڑھانے میں گلم اور شود سمبندی بیماریوں کو دور کرتا ہے اگست کا پیڑ کی چھال جو پاچن شکتی کو بڑھانے میں سائک ہوتی ہے اس کے سیون سے خانسی زکام صحیح ہو جاتا ہے خون صاف ہو جاتا ہے اور مرگی روگ کو بھی دور کرتا ہے اس کی چھال کا سواد کسیلا ہوتا ہے اور اس کا پریوک کرنے سے شریع طاقت آتی ہے یعنی شریع میں طاقت بڑھتی ہے شریع کی کمزوری ختم ہوتی ہے جس وقتی کو سردرد سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے انہیں پھول اور پتے دونوں کا پریوک کرنا چاہیے جبکہ کف میں یا نکھاسی میں بلغم میں زیادہ پریشان ہو رہے ہوں تو اس کا پریوک شہد اور مولی کے رس میں کرنا چاہیے اگست کا پیڑ دیکھنے میں بہت ادھک بڑا تو نہیں ہوتا لیکن دیکھنے میں کافی آکرشک اور من بھاوق ہوتا ہے اس کی ڈالیا گھنی ہوتی ہیں تنہ سیدھا ہوتا ہے اس کی پتیاں دیکھنے میں املی کے پتوں جیسی ہوتی ہیں اب جب اس کے پیڑ چھوٹے ہوتے ہیں تب ہی سے اس کے پیڑ میں پھول آنے لگتے ہیں اور پھول دیکھنے میں ارد چندرہ کار ہوتے ہیں یعنی آدھے چاند کی طرح ہوتے ہیں اگست کے پیڑ کی چار پنمک پھر جاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں شویت اجالہ پت پیلا نیلا اور لال رنگ کے ہوتے ہیں بتاتے چلے ہم کی سب سے ادھک سفید اجالہ رنگ کے پھول ہی ادھک ملتے ہیں اگست کے پیڑ کی آئیو کم ہوتی ہے اور یہ جلدی بڑھتے ہیں اور اس کی لکڑی ملائم ہوتی ہے اور ہلکی ہوا یا یوں کہہ جائے کہ آدھی آنے پر اس کی ٹہنیا پر آیا ٹوٹ جاتی ہیں اس پیڑ کی لمبائی انمانت یعنی اندازے کے انسار بیس فٹ تک ہوتی ہیں اور ایک لمبی ڈنڈل میں قریب پچیس جوڑے پتے ہوتے ہیں اگست کا پریوک کس طرح سے کرنا چاہیے اگر آپ کو کف وکار ہے تو لال اگست کی جڑ اتوہ چھال کا رس نکال کر شکتی کا انسار دس گرام سے ادھک سے بیس گرام کی ماترہ کا سیون کرنا چاہیے اور یہی اوشد دی بچوں کو دینی ہو تو کہ وہ اس کے پتے کا پانچ بوند رس نکال کر شہد کے ساتھ پلا دیجئے یدی دوا کر اثر ادھک ہو تو مصری کو پانی میں کھول کر پلائیں کسی ماتہ بہن کے بھائی کے آدھے سر میں درد دیتا ہے آدھا سیسی کا درد دیتا ہے تو اس روگ میں جس اور سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے دوسری طرف کی ناک میں اگست کے پھولوں اتوہ پتوں کی دو تین گندے رس کو ٹپکانے سے ترنت لاب ہو جاتا ہے اگر کسی بھائی بہن کے بدن پہ پیر پہ ہاتھ پر سوجن آگئی ہے تو لال اگست اور دھتورے کی جڑک کے ساتھ ساتھ گرم پانی میں گس کر اس کا لیپ کرنا چاہیے اس سے ترنت ہی سبھی پرکار کی سوجن ختم ہو جاتی ہے اگر کسی بھائی بہن کو زکام ہے تو زکام میں تو زکام سے ناک اس کی پک گئی ہے سردر دھرا ہے تو اگست کے پتوں کا دو ان درست ناک میں ٹپکانا چاہیے کسی کو مرگی کا روگ ہو گیا ہے تو اگست کے پتوں کا چون کالی مرچ کے چون کو براؤر بران ماترہ میں لے کر گوم اتر کے ساتھ باریک پس کر مرگی کے روگی کو سگھانے سے لاب ہوتا ہے یادداش کسی کمزور ہو جاتی ہے تو یادداش بڑھانے کے لیے اگست کے ویجو کا چون تین سے دس گرام تک گائے کے تازے دودھ میں لگ بھڑھائی سو میلی لیٹر دودھ کے ساتھ صبح شام کچھ دن دینے سے اسمران شکتی یادداش تیز ہو جاتی ہے بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو اگست کے پھولوں کی سبزی و شاک بنا کر صبح شام کھانے سے ردوند دور ہو جاتی ہے اگست کے پھولوں کا مدھو آنکھوں میں ڈالنے سے دھند و جالا دور ہو جاتا ہے اگست کے پھولوں کا رض دو دو بون آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کا دھندہ پندور ہو جاتا ہے اور اس کی نیتر جیوتی بڑھتی ہے اگست کی پتیوں کے کارے سے غرارے کرنے سے سوکی خانسی جیپ کا پھٹنا سوربھنگ تتھکف کے ساتھ رودھیر خون سے نکلنے آدھی روگوں میں لاب ہوتا ہے اگست کے بیس گرام پتیوں کو چار سو میری لیٹر پانی میں اُبال کر ایک سو یعنی سو میری لیٹر شیش رہ جانے پر دس یا بیس میری لیٹر کارے کو پلانے سے قبض دور ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں روش بھائیہ آپ کو ہماری بتائی ہوئی جان کری سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس کے انیک نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ نام بھی آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے اب تک تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ بھوشے میں آنے والی نئی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ہی آپ سے تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت